دوستو چور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ہر روز لکی ہونا چاہیے تاکہ وہ پولیس سے بچائے اور پولیس یا کسی بھی دوسرے سیکیورٹی ادارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے جوانوں کو صرف ایک دفعہ ہی لکی ہونا پڑتا ہے اور اگر وہ ایک بھی دفعہ لکی ہو جائیں تو وہ مجرم کو پگڑ کر ہی سانس لیتے ہیں احمد آباد کی کرائم برانچ نے ایک ایسے وانٹڈ شخص کو گرفتار کیا جو تقریبا پچھلے ایک سال سے مفرور تھا اور اس کے پیچھے اچھی خاصی ریکی کی گئی تھی تقریبا چھے سو کے قریب مختلف مخبرین تھے جن کی مدد سے اس شخص کو گرفتار کیا گیا یہ جو کلپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دھابے پر لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کی ویڈیو ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھابے پر ایک شخص بیٹا ہوا ہے جوان سالہ اس کی عمر ہے کوئی اتنا بڑا نہیں ہے اور یہ تقریبا تین سے چار مختلف کیسز کے اندر وانٹڈ تھا اور پورے ملک کے اندر پگریز کی تقریبا ہر چوکی میں اس کی تصویر لگی ہوئی تھی اور یہ احمد آباد کی جو کرائم برانچ ہے اس کے کپس نے بڑی زبردست اور حاضر دماغی کے ساتھ اس شخص کی ریکی کی اس کو اپنے نرغے میں بھسایا اور پھر اس کو گھیر کر گھات لگا کر فوری طور پر گرفتار کیا اس کلپ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ دھابے پر اس شخص کے ساتھ موجود باقی جو لوگ ہیں ان کی بھی چکنگ کی گئی اور ان میں سے جو جو لوگ کلیر تھے ان کو چھوڑ دیا گیا اور پھر اس شخص کے پیٹ میں گن لگا کر اس کو وہاں سے لے جایا گیا ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور آپ اس شخص کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس نے کیا جرم کیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تو دوستو دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے پولیس کسی چور یا مجرم کو گرفتار کرتی ہے ایسی اور انفرمیٹک ویڈیوز لگاتار دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے دگرین